کشمیر پر جو ظلم و بربریت کا ایک سلسلہ ہے ایک طویل سلسلہ ہے جو بھارت کی طرف سے جاری ہے اور اس کے جو نتائج ہیں اس کے ظلم کی جو نتائج ہیں وہ ہمیں نفسیاتی امراض کی شکل میں جا بجا کشمیر میں نظر آتے ہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ اوبجیکٹف سٹیڈیز ہیں انٹرنیشنل لیول کی بینرل اقوامی سطح کی ایسے بہت ساری سٹیڈیز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ وہاں پہ جو منٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور میرے ساتھ اس وقت خمیب کیانی صاحب ہیں جو کہ میرے نفسیات ہیں بہت شکریہ سر دوار اپنے ٹائم دیئے خمیب صاحب یہ بتائیے کہ جو ایک فضاء ہوتی ہے ایسی فضاء جس میں ہر طرف خوفی خوف ہو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچوں کو بھی واج کیا جا رہا ہے آپ کو بھی واج کیا جا رہا ہے اور پھر آپ کے آس پاس جو کیجولیٹیز ہیں میسنگ پرسنز ہیں ایک اتنی خوف والی فضاء میں تو بہت سارے نفسیاتی امراض بلکل یہ ایک نارمل بات ہوگی وہاں پہ جی بلکل ایسا یہ ہے جب آپ لمبے عرصے تک خوف جو ہے کیسا آپ کے یہ کہ کیسی چیز ہے جس کو ایکسپرینس کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر جو ریسورسز ہیں سائیکلوجیکل بھی اور فیزیکل بھی وہ محدود ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ خوف کے اندر رہیں لگاتار اور اس کے بعد آپ کی باڈی جا ہے وہ نارمل رہے آپ کی سائیکلوجی بھی نارمل رہے اگر آپ کو خوف کی جتنے آپ کے وسائل ہیں اس سے لا عرصے کے لیے خوف کے اندر رکھا جائیں تو آپ کی باڈی جا ہے وہ بھی فیلکر ایسا ہوں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹوٹ سکتے ہیں بالکل آپ جسمانی طور پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ ذہنی طور پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت سارے جذباتی مسائل اور بہت سارے آپ کہیے کہ جو ہیمن سائیکلوجی کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کھل کر اپنا اظہار کر سکے وہ سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ ہالٹ ہو جاتا ہے اور آپ ہر وقت جو ہے وہ جو فلائٹ اور فلائٹ موڈ جو ہے اس کے اندر رہنے کے شروع کر دیتے ہیں اگر آپ لگتار اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں سیف بھی ہوں یا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیفٹی سے اوپر کی نیڈز ہیں آپ کی ان کے بارے میں آپ کبھی بھی نہیں سوچ رہے ہیں اور جو سیفٹی کی نیڈ ہے اس کے بارے میں لگتار سوچنا آپ بالکل وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ پہلے والے انسان رہا کر گئے یہ بہت خطرناک زونہ جہاں پہ بڑے عرصے سے لمبے عرصے سے وادی کے اندر جہاں وہ لوگوں کو رکھا گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی تکالیف کو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل سٹیڈیز بھی جہاں وہ ویلیڈیٹ کر رہی ہیں کہ ایسا ہے کہ وہاں پر لوگ بہت ساری نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں بہت ساری سٹیڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو پوسٹ ٹرومیک سٹریس ڈیس آرڈر ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے پوسٹ ٹرومیک سٹریس ڈیس آرڈر جو ہے یہ بیسیکلی کسی بھی صدمے کے بعد جو ہے آپ لگاتار لمبے رسکلی سٹریس کے اندر رہتے ہیں اور اس سے نکل نہ پائیں اور آپ کی لائف کی فنکشنیلیٹی بھی اگر ہم سادہ سرپسوں میں کہیں تو وہ بھی ڈیسٹرپ ہو جائے تو وہاں پہ آس پاس جو صدمے کرنے والی سیچوئیشنز ہیں وہ اتنی تیزی سے اور اتنے تسلسل سے بن رہی ہیں کہ لوگ جہاں اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے کسی اس کا شکار ہوتے ہیں پوسٹ ٹرومیک سٹریس ڈیس آرڈر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو صدمہ ہوا ہے وہ آپ کی اوپر ہی گزرے تو آپ جہاں اس کے وجہ سے بیمار ہوں گے بعض وقت اگر آپ روڈ کی اوپر چل رہے ہیں اور آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کابض افواج نہ کہ کسی فرد کو مار دیا یا اچانک سے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو وہ فرد جو وہاں سے گزرا ہے جس نے باہر دیکھا ہے سارے ایبنٹ کو وہ بھی دیکھ سوچتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہوگے میرے ساتھ بھی کل گئی ہو تو وہ بھی اس چین کے اندر چلا جاتا ہے سیکلوجیکل چین کے اندر جہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سارے سبماد آپ کے یاردگید کریئٹ ہو رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں اور بہت سلسل سے کریئٹ ہو رہے ہیں وادی کے اندر جہاں پہ لوگوں کو اچانک سے مارا جا رہا ہے اچانک سے اٹھایا جا رہا ہے اچانک سے غیب کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ بابندی ہے بہت سارے مسائل ہیں جن کی آپ کو بھی دیکھیں جنیٹکلی یا کیا وجہ ہے کشمیری قوم جو ہے وہ آپ کو بڑی مضبوط نظر آتی ہے جنرلی جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹنے کے بعد یا وہ سوسائن کی جانب جاتا ہے یا وہ ڈرگز کی جانب جاتا ہے ادھر ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی سٹیٹسٹکس جو ہیں ابھی اس طرح نہیں ہیں وہ شاید عبادت سے سٹرنٹ حاصل کرتے ہیں یا جنیٹکلی بھی ڈیفنیٹلی یعنی آپ اس کو ایک مضبوط قوم کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں رہے خیال مضبوط قوم کے طور پر دیکھنے کا جو ہمارے پاس بڑا اچھی ایک ریشنلائز کر سکتے ہیں جس بیسے ہم وہ یہ لے ہیں کہ خوف جو ہے نا کوئی بھی فرد جب کریٹ کرتا ہے تو خوف کی بھی اس کو کریٹ کرنے کے بعد اس کے ایک حد ہوتی ہے جہاں تک انسان ڈرتا ہے مطلب سیکلوجیکلی ہم نے ایسی سیچوشنز دیکھوئے ہیں جہاں پر ایک فرد میں ایک جہاز کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس جہاز کے اندر میری پہلی فلائٹ تھی جہاز ہے وہ تربولنس کے اندر پھنس گیا اور اوپین تالیس منٹ تک تربولنس کے اندر رہا اور جہاز شدید تربولنس میں تھا ایسے لگ رہا تھا جہاز ابھی گر گیا ابھی گر گیا میں نے خود اپنی کانوں سے آوازیں سنی لوگوں کی اب یہ گر جائے اس سے زیادہ ہم اس بے یقینی کے حالت کا سامنا نہیں کر سکتے تو خوف کی ایک حد ہے اس حد کی اوپر جیسے آپ کراوس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو فیس کرتے ہیں بجائے اس کے بچ کیا ہوگا ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے وہاں پہ اس ظلم نہیں اس ظلم کے جو انٹنسٹی ہے اسے نہیں وہاں کے لوگوں کو جوڑ دیئے ان کے اندر ریزلیس پیدا ہوگی ان کو ہے کہ ہم نے اس سے ڈیل کرنا ہم کرتے ہیں ہم کریں گے آگے بھی یعنی عالمی برادری کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے حوالے سے وہ جو پیلٹ گنز کے ان تصویریں دیکھتے ہیں یہ تمام چیزوں کو عالمی برادری دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ تمام نفسیاتی امراض کے سٹیٹسٹکس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے سٹیڈیز تو وہاں سے ابجیکٹیولی کی گئی ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں عالمی برادری کا کردار کیا ہونا چاہیے عالمی برادری کا کردار اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت کلیر ایوڈنسز موجود ہیں کہ وہاں پہ ہیمن رائٹس کی باولیشنز ہو رہی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی جتنے بھی پریشر کے فورمز ہیں جس طرح پاکستان کی اوپر ایک فورم آپ نے فی ٹی ایف کا لگایا ہوئے پاکستان کی اوپر آپ پریشر کریئیٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ریسپانڈ کرتے ہو جتنے بھی فورمز ہیں وہاں سے انڈین گورنمنٹ کے پر پریشر جانا چاہیے جانا چاہیے ڈیفرنٹ گروپس کو پریشر دینا چاہیے ڈیفنیلی دباؤ بڑھانا چاہیے انڈیا پہ ہم اپنی فیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح امریکن سائیکالوجیکل ایسوسویشن ہے سائیکالوجی کی بہت بڑی بڑی امراضیشن ہیں ان کو دیفنیلی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہ جہاں پہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہیں سوسائیڈل آئیڈیشن پہ کام کر رہی ہیں مختلف شعبہ میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دیفنیلی کشمیر کے حوالے سے بھی ان کو کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو نفسیاتی امراض بڑھانے ہیں اب اس پولیٹیکل یا ان تمام معاملات سے ہٹ کے اور یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ سائیکالوجیکل جو ایداروں کے طور پہ ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے اگین ان کے پاس بھی یہ ایدارے جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی دیفرنٹ فنڈنگ سٹریمز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ان فنڈنگ سٹریمز کو جاہے وہ دیکھ رہو تھے کہ کہاں سے بہتر ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں تو وہ پھر اپنے ٹاپکس بھی سلیکٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں جب آپ کسی جگہ پہ کسی چیز کو ریسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سارے بائسز کو سائٹ پر رکھ دینا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آنگراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اس کو ریسپونڈ کرنا چاہیے تو امریکن سیکلوجیکل اسسیشن ہے یا کنیڈین سیکلوجیکل اسسیشن ہے یا آسٹریلین سیکلوجیکل اسسیشن ہے اینی سیکلوجیکل باڈی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا سینیریو کریئٹ ہوا ہوئے اس کی سیکلوجیکل ریپرکشنز کی ہیں جن کا سامنا کر رہی ہے بعد ایک اندر لوگ سامنا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پیپرز آنے چاہیے اور ان پیپرز کو ہائلائٹ بھی کیا جانا چاہیے بہت زور دست بات ہے اور زیادہ یہ افیکٹیو ہوگا پوری دنیا میں بہت شکریہ خوبیب صاحب اور ناظرین مجھے یقین ہے کہ خوبیب صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ فیئر کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک جگہ پہ جا کے انسان کہتا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کر لو کشمیری ویسی ایک بڑی مضبوط قوم ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے کہ نہ وہ ڈرگ کی طرف کہے نہ وہ سوسائیڈل کوئی ہمیں ریڈ زیادہ وہاں پہ نظر آیا تو ایک عبادت سے بھی یقین ان وہ ایک سٹرنٹھ لیتے ہوں گے اس کے علاوہ بھی وہ ایک مضبوط قوم ہے اور وہ اسی مضبوطی کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ وہ قائم رہا ہے اور وہ جلد آزاد ہو اور اس آزادی کی جو نعمت ہے اس سے فیضیاب ہو